حدیر کی تفسیر میں بھی ہے ابن کسیر میں بھی ہے یہ میں نے لکھ دیا یہ چیٹ اس میں دیکھیں ابن کسیر میں بھی ہے تبری کا مجھے پتا تھا مچھلی نے حرکت کی ایسے ایسے جس سے زمین بھی ہلنے لگی یعنی زلزلیں آنے لگے بس زمین پر پہاڑ گاڑ کر اسے مضبوطت ساکن کر دیا یہ ضروری ہے کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی قسم کھائی جاتے ہیں کسی چیز کے اوپر کھائی جاتی تو یہاں اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے مچھلی بنا رکھی ہے ہاں the story is mentioned here and in the surah safaat and surah noon یونس بن مٹا upon him be peace اچھا وہ بھی الٹا کر دیا وہ جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں پہ زیادہ زلزلیں آتے ہیں کشمیر پہ دیکھ لیں کشمیر میں فال لائن ہے I know it's got nothing to do with the پہاڑ sir میں نے ایک بات کرنی تھی آپ نے definitely سے پہلے شاید بات کیا مجھے یاد نہیں اب کافی ارسہ ہو گیا کہ جو اسلامی کرییشن میٹس ہے جس میں ایک ہمارا بڑا مشہور جس کے اوپر وہ ویل مشلی کے اوپر دنیا چڑھی ہوئی ہے وہ تبری میں ہے ابن عباس میں اور ابن خطیر کی تفسیر میں بھی ہے ابن کسیر میں بھی ہے یہ میں نے لکھ دیا تبری کا مجھے پتا تھا اچھا یہ تفسیر میں اچھا یہ اس کو آپ کھولیں اس میں اردو میں بھی ہے یہ آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں یہ چپٹر 68 ورس 1 ورس 7 یہاں دوہرانے کی ضرورت نہیں کہا گیا ہے کہ یہاں ان سے مراد وہ بڑی مچھلی ہے جو ایک محیط عالم پانی پر ہے جو ساتوں زمینوں کو اٹھائے ہوئے ہیں یعنی سات زمینوں کو ایک بہت بڑی مچھلی نے ایک گلوبل وارٹر میں اٹھایا ہے یعنی یہ سات دنیایں ہیں اس کے نیچے ایک ویل مچھلی ہے اور وہ ایک پانی میں تیر رہی ہے ابن عباس سے مر بھی ہے ابن عباس جو ان کے چاچا تھے یا بتیجے تھے مجھے میشہ بھول جاتا ابن عباس سے مر بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے کلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا لکھ اس نے کہا کیا لکھوں فرمایا تقدیر لکھ ڈال بس اس دن سے لے کے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس پر کلم جاری ہو گیا پھر اللہ کیسی کیسی باتوں پر ایمان لے آتے ہیں پھر اللہ تعالی نے مچھلی پیدا کی اور پانی کے بخارات بلند کیے جس سے آسمان بنے یعنی جو بابلز آر وارٹر سے آسمان بنے گیا زمین پہلے بنی گیا یہاں پر پھر اللہ تعالی نے مچھلی پیدا کی اور پانی کے بخارات بلند کیے جس سے آسمان بنے اور زمین کو اس مچھلی کی پیٹ پر رکھا مچھلی نے حرکت کی ایسے ایسے جس سے زمین بھی ہلنے لگی یعنی زلزلیں آنے لگے بس زمین پر پہاڑ گاڑ کر اسے مضبوط اور ساکن کر دیا یہ جو ہے نا جو کہتے ہیں یہ کانٹیکسٹ ہے یہ اصل میں کانٹیکسٹ کا یہ ہے نہیں لیکن پہاڑ کی بھی بات دیکھ لیں ابھی بھی یہی آ رہا ہے پہاڑ گاڑ کر اسے مضبوط اور ساکن کر دیا جو پرانے لوگ تھے ان کی یہی انڈرسٹینڈنگ دی کہ پہاڑ گاڑے گئے ہیں یہ زمین کو مضبوط کر رہے ہیں یعنی میخیں ہیں میخوں کی طرح ان کو تھوکا آ گیا اور اس کو زمین کو کھراؤ دے دیا اس کو کوئی تعلق نہیں یہ جو یہ اس ساری بات میں ایک بھی بات سچی نہیں ہے پھر اب اس کا مسلمان یہی حالاندنگی ہے تو ابن عباس کی ہے تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ جن سے یہ ابن قطیر کی ہے ابن قصیر ابن قصیر ابن عباس پہ قوٹ کر رہا ہے ابن عباس پہ قوٹ کر رہا ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی جواب دیں گے یہ قرآن میں تو یہ نہیں لکھا مچھلی والا تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو بھونگیاں قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہیں یہ صرف ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے لوگ اس کو اپنے مرضی کی اپنی اکل کے مطابق توڑ مڑوڑ دیتے ہیں ایسے کتاب کا فائدہ ہی کے آج جو کسی کو سمجھ ہی نہ ہے یعنی تیرونی صدی کا جو مومنہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یار یہ کوئی مچھی مچھی تیر رہی ہے مچھی کے اوپر اللہ میں نے سار زمینے رکھی پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی ابن ابھی حاتم مطلب یہ ہے کہ یہاں نون سے مراد یہ مچھلی ہے یار دیکھو یار انہوں نے کتنی بچاروں نے منتیں کی ہی ہیں کتنی باتیں انہوں نے لکھی ہی ہیں اندروں نے نکل کیا رہا ہے مچھلی ہے تبرانی نے مروون مروی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کلم کو اور مچھلی کو پیدا کیا اللہ جی بچارے کیا کرنے اللہ جی پہلے اللہ جی دنیا میں سب سے پہلے ایک کلم آئی کتھے گیا پین کتھے گیا پین پین ادھر آیا سب سے پہلے پین آیا پھر آئی مچھی بس کوئی بیکٹیریہ نہیں کوئی ویرس نہیں کی لکھ بیٹھا کی لکھ بیٹھا اچھا مچھلی تا بات ہے کہ انہوں نے ایک دوسرا لکھ پی دیا اگر کسی کو شکن ہے کہ ابن عباس نے یہ التفسیر میں آج ہی موجود ہے دوسرا لکھ جائیں اچھا یہ قرآن ڈاٹ کوم کے اندر ہے بھائی قرآن ڈاٹ کوم پہ آہ اس کے اندر آپ تفاصیر بھی دیکھ سکتے اگر آپ کسی اس کے ساتھ میں تفاصیر کے لیے میں قرآن ایکس ڈاٹ کوم پہ جاتا ہوں آپ وہ التفسیر ڈاٹ کوم کھولیں اس کے اندر میں نے دوسرا لکھ دے رکھا وہ آپ صرف کلک کر دیں اچھا یہ یہاں لکھا بھائی ہے کہ لوگ کہنا کہ ایر اپنے باس نے تو نہیں کہا یہ بھائی ایک سیکنڈ ڈیفرنس آپ کو مل جائے گا اچھا اللہ قسم بھی کس کی کھا رہا ہے نون کی اللہ قسم کھاتا ہے نون کی علیف کی کیوں نہیں ہے اچھا یہ ضروری ہے کیونکہ دیکھیں جب بھی کوئی قسم کھا جاتے کسی چیز کے اوپر کھا جاتی جو اگزیسٹ کرتی ہو تو یہاں اللہ خود کہہ رہا ہے اس زویل مشلی جو اللہ نے ساتھ زمینیں بنا رکھی اس کو اٹھا رکھا ہے مدام ان کے میتھ کریکشن دیکھیں اور یہ بڑی خوبصورتی سی انہوں نے اس کو چھپا دیا آپ اس کے اوپر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں گے مجھے یاد ہے میں نے بہت درس سے پہلے ایک تھب پوچھا تھا کہتا ہے کیا تو فضول باتیں کر رہا یہ کئی نے لکھا ہوا اور یہ وہ ان کو جب یہ دکھایا جا تو کہتا ہے نہیں یہ تو حالکہ ابن عباس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اور ابن ختیر یہ جب پرانے اور بہترین مفسر ہیں جو قرآن کی تفاصیل کر سکتے اب پوچھے ذرا ان سے بھائی دکھاؤ اچھا اب نون کی اگر کسی کو شک ہے نا کہ نون کا مطلب جو ہے یہ غلط ہے مشل نہیں ہے تو یہ یونس کی جو کہانی ہے قرآن کے اندر جس میں وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں پر وہ مجھے بھی ذہن میں نہیں آرہا اس آیت کا نام لیکن آپ کو سرچ کریں گے مل جائے گی اس مچھلی کا نام نون ہے اچھا بھائی میں سوچھا یہ کہاں سے نون سے انہوں نے کس طرح نکالی ایک قرآن کے اندر وہ میرے ذہن میں یار اس کی وہ میں تھا رہا بھی نکال لیتا ہوں میں بھی نکالتا ہوں قرآن ورس اس میں نون لکھا بھائی مچھلی کو اس مچھلی کو نون کہا گیا ہے بس پر ٹھیک ہے اس کا مدلہ ٹوئنٹی ون ایٹی سیون یہ ان مینشن the man of the fish یہ رہا نا النون وزا النون اس کا وہ تفسیر پڑے اس کے اندر یہ جو ساتھ میں جو لنک وہ آپ کتاب لکھی نظر آئیل لیفٹ پہ کتاب بنی جہاں یہ نمبر لکھا وہاں لیفٹ پہ یہاں سے لیفٹ دیکھے ہا اس کے سوری is mentioned here and in the سورہ صفات اور سورہ نون آردیا was sent by Allah to the people of Nainwa which was a town in the area of Mosul in the northern Araq he called them to Allah but they rejected him and persisted in their disbelief so he left them in anger threatening them with punishment after three days when they realized that he was telling the truth and that a prophet never lies they went out to the desert with their children and cattle and flocks they separated the mothers from the children اچھا جی نون والا کھدر گیا یہ اس کا یہ رہ یہ رہ یہ رہ یہ رہ نون رفرز to the fish it is correct for it to be attributed to him یہ یہ نون ہاں صحیح بات اکی اکی گوڈ پک گوڈ پک جستم بھائی شاہ جی والدان تو اگر کبھی کوئی کہنا کہ ہمارے اسلامی میتھ جو ہے وہ جو دوسروں کے اوپر الزام لگا رہے ہوتے ہیں بھائی آپ کا اپنا اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہیں آپ یہ جو قرآن کے اندر جو ابھی آپ نے بات کی تھی یہ زلزلے والی تو اس پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا یہ مطلب نہیں تھا یہ اس سے جڑا ایسی creation میتھ سے جڑی ہوئی ساری چیزیں کہ مچھلی جب ہلتی تھی ایک جگہ وہ اشیو کی ایک کہانی ہے کہ مچھلی جب ہلتی تو وہ زلزلے آتے تو اللہ نے اوپر تھوک دی پہاڑا کی لیکن یہ بڑی فضول بات ہے کیونکہ جیپان کا جو ون تھرڈ جو علاقہ وہ پہاڑی علاقہ ہے وہ جہاں پہاڑ ہوتے وہ زیادہ زلزلے آتے کشمیر میں دیکھ لیں کشمیر میں پہاڑ لائن ہے لیکن چاللہ جی چیٹ میں 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 ملیتی کی ملیتی سورہ ایمیر 21 87 اگر اگر جو 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 نے پڑی یہ دن یہ بڑے غر کوئے میں جے 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 تھومسن نے بڑی شرات کی اس نے کہ نون یا نو نو میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں